نازی والکم بیک جو ملک میں یہ راگ علاپتے رہے کہ ہم پاکستان کو آئی ٹی کے شعبے میں ترقی آفتہ بنائیں گے انہوں نے ترقی تو دور کی بات ازادی ازار رائے پر ہی پابندی لگا دی ایکس ٹوٹر پر دو پر دو ماہ کے عرصے سے حکومت نے پابندی آئیت کر رکھی ہے ایکس بندش کا معاملہ حکومت کی اظہار لاعلمی سے شروع ہو کر قومی سلامتی کا مسئلہ کیسے بن گیا سندھ ہائی کورٹ میں آج متفرق درخواستوں کی سماعت میں عدالت نے وزارت داخلہ کو ایکس بندش سے متعلق اپنا نوٹیفکیشن واپس لینے کا حکم دیا عدالت نے کہا کہ اگر ایک ہفتے میں خط واپس نہ لیا گیا تو عدالت حکم جاری کرے گی جبکہ نو مئی تک وزارت داخلہ کو ایکس بندش کی وجوہات پیش کرنے کی ہرایت کی گئی دوسرے جانے وزارت داخلہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرواتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کا کوئی بنیادی حلق سلپ نہیں ہوا درخواست کو اتدائی مراحل میں ہی خارج کیا جائے ایکس کی بندش کی خلاف درخواستے اور درخواست جو ہے وہ قانون و حقائق کے منافی ہے اور قابل سماعت ہی نہیں ایکس پلاتفارم کے غلط استعمال سے متعلق حکومت پاکستان کے احکامات کی پازداری نہیں کی گئی احکامات کی پازداری نہ ہونے پر ایکس پر پابندی لگانا ضروری تھا ایف آئی اے سائیبر کرائم ونگ کی جانب سے ایکس پر چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف پروپوگینڈا کرنے والے اکاؤنٹس کو بین کرنے کی درخواست کی گئی تھی حکومت کے پاس ایکس کی آرزی بندش کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کے درخواست پر وزارت داخلہ نے سترہ فروری دو سار چوبیس کو ایکس کی بندش کے احکامات جاری کیے ایکس کی بندش کا فیصلہ قومی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا شدہ پسندانہ نظریات اور جھوٹی معلومات کی ترسیل کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے چند شر پسند ناصر کی جانب سے امن و امان کو نقصان پہنچانے ادم استحکام کو فروغ دینے کے لیے ایکس کو بطور ٹول استعمال کیا جا رہا ہے ایکس کی بندش کا مقصد آزادی اظہار رائے یا معلومات تک رسائی پر قدغند لگانا نہیں وزارت داقلہ پاکستان کے شہریوں کی محافظ اور قومی استحکام کی ذمہ دار ہے ایکس کی بندش آئین کے آرٹیکل انیس کی خلاف ورزی نہیں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر دنیا بھر میں مختلف ممالک کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی آئیت کی جاتی ہے وزارت داقلہ نے استدھاکس کی بندش کے خلاف درخواست کو خارج کیا جائے عدالت سے واپسی پر جب سیکیورٹی داقلہ آبتاب دورانی صاحب سے رپورٹرز نے سوال کیا کہ ایکس کیسے قومی سلامتی اور امن و امان کا مسئلہ بن گیا تو سیکیورٹی داقلہ بغیر کوئی خاطر خواہ جواب دیے چلے گئے اسلام علیکم سر سر ایکس کیوں بند ہے پاکستان میں سر آپ نے نیشنل سیکیورٹی کا ذکر کیا قاضی فائز جسا کہتے ہیں انڈیویجیل پر تنقید نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں ہے کیا انڈیویجیل خود سٹیٹ بن گئے ہیں ایکس کی بندش کیوں ہے سر ایکس کی بندش کیوں ہے نیشنل سیکیورٹی کیسے معاملہ بن گئے ہیں ویڈیا میں بھی بنا رہے ہیں آپ ایکس بند کر دی آپ نے سو ایک طرف جہاں ملک میں سرمایہ کاری لانے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہوں وہاں دوسری جانب ہم ملک کی کیسی تصویر پیش کر رہے ہیں جہاں اظہار رائے اور اظہار خیال پر پابندی ہو جہاں ججز محفوظ نہ ہو ان کے خلاف ریفرنسز دائر ہو جہاں اپوزیشن سڑکوں پر ہو جہاں ادارے آمنے سامنے ہو ایسے میں ملک میں سرمایہ کاری نہیں صرف غیر یقینی اور عوام میں بدعتمادی پھیلتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اظہار رائے پر پابندی کے بجائے اصلاحات لائی جائے ایسا محول فرام کیا جائے کہ ہر شخص دائرے میں رہتے ہوئے اپنا حق رائد ہی استعمال کریں کل تک کیل اجازت دیجئے اللہ حافظ